ہلو چلڈرینڈ آج ہم شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا لیسن کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے جس کو منورانہ نے لکھا ہے سب سے پہلے ہم پڑھئے سونچے بولی میں اسی بارت کو پڑھیں گے اور اس کے کشران سے بھی پڑھیں گے اس سبق کا مقصد یا مدعا بھی پڑھیں گے یہاں رہتے رہتے اب مجھ پر وحشت تاریح ہونے لگی ہے ہر طرف ٹرافک کا شور بلند و بالا عمارتوں کا جنگل اور ان بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور دولت کے امبار لگانے کی دھن میں پست ہوتی انسانیان پہلے پہل جب میں اپنے گاؤں سے آیا تھا تو مجبور معذور اور غربت کے مارے سسکتے انسانوں کے دکھوں کو دیکھ کر دل تڑپ اڑتا تھا لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیرے دیرے میرا دل بھی پتھر ہونے لگا ہے بڑی سی بڑی تکلیف تا بات کو دیکھ کر بھی سرسری گزر جاتا ہوں کیا کہوں بس میرا گاؤں میرے لوگ بہت یاد آتے ہیں یہاں تو یہ حال ہے کہ عجب جہاں ہے نہ قفص نہ آشیہ نہ یہ عبارت ہوا بچو اب اس کے کوشنز پڑھیں گے مضبون میں یہاں سے کیا مراد لی گئی ہے مضبون میں یہاں سے مراد شہر کو لیا گیا ہے شہر کی خصوصیت کیا ہوتی ہے شہر میں چاروں طرف شورال بھاگم دور نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے انسانیت کی پستی کے کیا آزواب ہے یعنی انسانیت کی پستی کے آزواب یعنی مطلب ہی زندگی مادہ پرستی ہے مضبون نگار کا پہلے کیا حل تھا مضبون نگار کے دل میں پہلے ہمدردی کے جذبات پہے جاتے تھے یہ عجب جہاں ہے نہ قفص نہ آشیہ نہ مضبون نگار مصرے کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے اس مصرے کے ذریعے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا نہ خائد خانہ ہے اور نہ جینے کے لیے آشیہ نہ ہے یہ تو کشنان سے ہوئے بچے اب سبق کا مقصد یا مدعا پڑھیں گے دنیا کے ہر ملک میں گاؤں اور شہر ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شہروں کی ترقی اور چمک دمک کے پیچھے گاؤں اور گاؤں کے رہنے والوں کی محنت اور خون پسینہ ہوتا ہے اگر یقین نہ آئے تو گاؤں کے شہر میں داخل ہونے والی کسی ایک سڑک پر کچھ دے ٹھائر کر دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ گاؤں سے اجناس ترکاریاں پھل اور دودھ کی گاڑیاں ایک کے بعد دیگرے شہر کو پہنچ رہی ہے ماہر وغیرہ ماہر مزدور شہروں کو پہنچتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ترخی کے سمرات میں گاؤں والوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس سبق کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سماجی و معاشی ترخی تہذیب و سخافت میں گاؤں کی اہمیت کو جانے اور اس بات کو سمجھے کہ دولت کے حصول اور ترخی کی دھن میں انسانیت محبت رواداری اور رحمدلی کے جذبات سے گرد آنی نہ کرے رو گرد آنی نہ کرے یہ تو سبق کا مقصد یا مدوا تھا اس پاریگراف کو اچھے سے پڑھئے اور کوشن آنسر بھی اچھے سے پڑھئے ہاں